آپ ایم یو میں پڑھ چکے ہیں پڑھا بھی چکے ہیں اور ہاتھرس سے آپ بلونگ کرتے ہیں جو کی نظری کی ہے علیگرد کے تو وہاں کی کیسی لائف ہے اور مطلب کس طرح کا آپ کا انبھاو رہا ہے یا کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں جو کی دور رہتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ہاں علیگرد مسلم یونیورس دراصل پتا ہے لیکن کس طرح کے وہاں کا لوگ ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور علیگرد مسلم یونیورسٹی میں بھی انسان پڑھتے ہیں اور وہاں پہ اس طریقے کا کوئی پکشپات اور اس طریقے کی چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو کہیں اور نہیں دیکھی جاتی اب آپ اگر کسی اور یونیورسٹی کی بھی بات کریں وہاں کی سیلیکشن کمیٹیز کی بات کریں یا پھر آپ کسی اور سٹیٹ میں بات کریں تو ہر جگہ پریفرینسس ملتی ہیں تو جیسی پریفرینسس وہاں ملتی ہیں ویسی پریفرینسس یہاں ملتی ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا کہ تم ہندو ہو تو تمہیں مارکس کم ملیں گے in fact i was one of the gold medalists i got two gold medals in my graduation days تو میں تو یہ بات بلکل نہیں کہہ سکتا being a hindu fellow i got two gold medals تو ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے نام کہا جاتا ہے اکثر پر وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کو ایمیو کی ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ایمیو ایک بہت ہی حسین خواب ہے ایمیو ایک ایسی جگہ ہے جہاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ تو علیگڑ سے چلے جاتے ہیں پر علیگڑ آپ کے اندر سے کہیں نہیں جاتا ہے اس پر میں نے تین پیج لمبی ایک قویتہ لکھی تھی اور میری بہن نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم کسی نیو یورک جیسے شہر میں رہ رہے ہوتے تو تم نے شاید ایک کتاب لکھی ہوتی اگر علیگڑ پہ تم تین پیش کی قویتہ لکھ سکتے ہو تو وہ میرے ختمائلے میں پبلش بھی ہوئی تھی تو اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈرتے ہیں تو مجھے بھی یاد آتا ہے کیونکہ میں مدبدلی میں ہی رہا ہوں پہلا بڑھا ہوں تو وہاں پہ بھی جامیہ ہے جامیہ میں لیا لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ جنرل بات کروگے کہ وہ صرف ایک پرٹیکلر ریلیجن کے لیے نہیں ہے مطلب ہر ناہرم کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں جیسے بکرد وہ جامیہ ہیں تو سب کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں وہاں پہ صرف مسلم ہی پڑھتے ہیں اور مطلب اندو یا ایکس وائی زی کوئی بھی اب جیسے فور ایگزامپل میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سرسوٹی شیشو مندر میں پڑھتے ہیں مطلب اگر کوئی مسلم یہ افدھارنا بنا کر بیٹھ جائیں کہ یہ سرسوٹی شیشو مندر ہے اس میں میرا بچہ پڑھنے نہیں جا سکتا تو نہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں اور یہ فیلائی ہوئی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سرسوٹی شیشو مندر میں ہندو بچے مسلمان بچے یا کسی اور دھرم کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ اور علیگر مسلم یونیورسٹی جی گورا کیونکہ کسی سے بات ہو رہی تھی تو مطلب ایک سپرائیزنگ سایا تھا اچھا وہاں پہ مسلم کی علاوہ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ سٹوڈینٹس آجتے ہیں یا ای نو ای نو مینی پیپل فرم جامیہ ملیہ ہوا 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 ہی پرس تو فالو ہندو ریلیجن سان اتن ریلیجن اور وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں تو اور ان کو کوئی بھی دکت بھی نہیں ہوتی ہے کچھ ایسی دکت کی بات بھی نہیں ہے تو آئینو کہ ایسا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب ایسی اپنا ورڈ ٹو ورڈ ورڈ آف ماؤت اچھا بھی ہوتا ہے کچھ برا بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک افدھار نہ بن جاتی ہے کہ ایسا ہی ہے جب بھی آپ علیگر آئیں گے جب بھی آپ علیگر آئیں گے تو ہم آپ کو علیگر ضرور گھمائیں گے اور بہت شان سے گھمائیں گے اور آپ کو بتائیں گے علیگر کی وراثت کے بارے میں اور علیگر کے رائٹرز کے بارے میں چاہیں وہ اسمچکتہ ہیں ہوں چاہیں وہ مجاز صاحب ہوں تو آپ بہت امپریس ہوں گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون الیمن آئے رہ چکے ہیں علیگر مسلم انیورسٹی کے جی بالکل جیسے ہم لکنوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آ جاتا ہے لکنوں کی تہذیب کی بات کرنے لگتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ علیگر کا جو جیسا آپ نے استعمال کیا تھا شب کی خلوس جی وہ اس کی بھی بات ہو جو تہذیب ہے وہاں کی یا جو وہاں کا جو لیکھن ہے اس کی بھی بات ہو ہونی چاہیے تو ضرور ضرور